اسلام علیکم ہیلو گائز ہلکم تو رانیز گارڈن دیکھئے بہت شدد کی گھر میں پڑ رہی ہے اس وقت دنہ ویڈیو ہی بنانے میں من لگتا ہے نہ ہی کوئی کام کرنے میں من لگتا ہے بس یہ کچن کے کام تو دیکھئے کرنے کرنے ہیں اور ڈیلی والے کام بھی کرنے ہیں کہ پکائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت ضروری کام ہیں وہ ہو رہے ہیں اور گارڈیننگ میں بھی بس یہ ہے کہ وارٹرنگ جو ہے ماسٹ ہے تو وہ تو ڈیلی ڈیلی ہم لوگ کری رہے ہیں باقی کٹنگ لگاتے ہوئے بھی اس وقت بہت ڈل لگ رہا ہے اور کٹنگ سے زیادہ ریپورٹنگ میں ڈل لگتا ہے تو آج بات کرتے ہیں اپنے وہ لینڈر یعنی کنیر کے بارے میں تو چاہے وہ آپ نے کٹنگ سے لگایا ہو سیٹ سے لگایا ہو یا تو پھر آپ نے نرسری سے لہا کے گروہ کیا ہو سب سے بڑی جو ضرورت ہوتی پلانٹ کو وہ ہوتی ہے کہ آپ پوٹ کا سائز بڑا چنیں تو یہ ہمارا جو پوٹ ہے تو یہ پوٹ نہ ہوکے ڈسٹ بین ہے جب اس کو میں نے ریٹائر کیا تو اس میں پھر میں نے پلانٹ لگا دیا یہ دیکھئے پاس میں ہی ہمارا وہ رکھا ہوا ہے گڑھال تو آپ جانتے ہیں بسکس میں کتنے زیادہ ملے وقت ہوتے ہیں تو اس میں بھی اپنا گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ٹائم ٹو ٹائم دیکھتی رہتی ہوں تو ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی پوٹ کی اب یہ ہمارا کٹنگ سے ہی لگایا ہوا ہے جو مدر پلانٹ ہے بہت بڑا پلانٹ ہے پلانٹ نہیں کہیں گے اس کو درخت کہیں گے بہت بشی اتنا بڑا پلانٹ میں نے کنیر کا کہیں نہیں دیکھا ہے تو اسی سے کٹنگ دیکھیں میں نے کٹنگ لگائی تھی اب اس کو اگر میں بڑا پوٹ دے دوں سولہ انچی اٹھارہ انچی تو پھر اس کی گروت دیکھنے والی ہو جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بھیانہ گرمی کہ بس گرمی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کس خدر کی گرمی پڑ رہی ہے ہم لوگوں کے علاقے میں ہم لوگ کے علاقے میں کیا کم و بیش ہر جگہ ہی گرمی پڑ رہی ہے بس اس وقت تک کیا ہے پلانٹس کو بچایا جائے تو جیسے ہی بارش ہوتی ہے میرے ذہن میں یہ چیز ہے کیونکہ یہ پلانٹ بڑا ہوتا ہے درخت بنتا ہے بشی ہوتا ہے تو اس کی روٹ باؤن جلدی سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پوٹ بڑا دینا چاہیے جیسے ہی پہلے دوسری بارش ہوگی انشاءاللہ میں کیا کروں گی اس کی روٹ پروننگ کر کے میں اس کو بڑا پوٹ دوں گی ٹھیک ہے اور اس پلانٹ کو آپ ضرور اپنے گارڈن میں آئیڈ کریں اگر آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے زمین میں لگانے کے لئے تو آپ اپنے دروازے پہ اپنے گیٹ پہ اس کو زمین میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ سے پلانٹ ہیں تو آپ کیا کریں کہ اس کو جو ہے ایک وارڈ میں لگا کے دروازے پہ رکھ دیں ہوتا ہے یہ وہ خود باری کیتے زیادہ میرے پاس پورٹ ہیں وہ کہاں رکھیں کیا رکھیں تو دروازے پہ رکھنے پہ میں زور اس وجہ سے ڈال نہیں ہوں کچھ اور وجہ نہیں ہے اس کو گائے بکری بھی نہیں پوچھتے ہیں تو اس کو کوئی جو جانور ہیں بکری ہیں گائے ہیں تو اس کو نہیں کھاتے ہیں تو آپ سیدھے سیدھے بس اس کو باہر چھو دیجئے اور کیئر کے نام پہ اس کی جیسے کی یہ اور پلانٹ کو ہم سال میں ایک بار دو بار دیتے ہیں گوبرخاد یا ورمی کمپوسٹ یا ہماری جو ہومیٹ کمپوسٹ ہوتی ہے تو وہ دیتے ہیں اس کو آپ دیتے رہے ہیں اور یا بیچ بیچ میں ہم لوگ لیکوڈ فرٹیلائزر بناتے ہیں تو آپ اس کو بھی دے دیں اور بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہے یہ پلانٹ بچارہ لو مینٹینس پلانٹ ہے اپنے چلتا رہتا ہے ہلکی پھلکی دیکھ بھال میں بھی اور جیسا کی بتایا اس کو گائے بھیس بکری ہیں ابھی کوئی جانور اس کو نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کو آرام سے باخر بھی لگا سکتے ہیں کسی ایسی جگہ کو زیادہ بچانا نہیں ہاں بس یہ ہے ان کو فل ڈیسن چاہیے اور پانی بھی ان کو اچھا چاہیے ظاہر بات ہے آج کل تو پانی تو سبھی پلانٹ کو چاہیے اتنی زیادہ دھوک ہو رہی ہے تو ابھی آج کل تو دیکھئے ہماری پلانٹ اس طرح سے سارے جھنڈ میں رکھیں میں کوشش کرتی ہوں سارے پلانٹ کو ہی جھنڈ میں رکھوں جھنڈ میں رکھنے ہی کی وجہ سے ہوا یہ کہ دیکھئے بہت اچھا لگتا ہے گڑھل لیکن گڑھل میں ملی بک تو لگنا جیسے مست ہے تو اسی وجہ سے ادھر پلانٹ میں بھی ہو جاتا ہے تو بات آج ہم کر رہے ہیں ارے کنیر کی بہت باری زجلی سے زبان پر نام نہیں آتے تو دیکھئے اب یہاں سے تین ٹہنیاں نکل نہیں میں نے کوئی اس کی کٹنگ نہیں کری تھی کچھ نہیں کیا تھا ہاں یہ ہے کہ جو فلار آکے سپنٹ ہو جاتے ہیں ان کو میں کٹ کرتی رہتی ہوں اب یہ ہے کہ جب اس انشاءاللہ اس کا دوربین سپیرش شروع ہوگا بس میں کیا کروں گی اس کو یہاں سے کٹ کر دوں گی اور پھر ان کی مٹے کٹنگ کٹنگ سے لگا لوں گی اور کٹنگ کی لئے مجھے کوئی ہیڈک نہیں ہے میں ان کو کنارے بھی ڈال دوں گی پیچھے میرے اتنا بڑا درخت لگایا ہے میں چلی ہاتھ دکھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ اتنا بڑا پورا درخت لگا ہوا ہے پیچھے تلاب ہے تلاب میں دیکھئے آپ جلکم بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سب جلکم بھی لگی ہوئی ہے اور ادھر یہ اتنا بڑا درخت ہے آج کل تو فلاورز کم ہو رہے ہیں فلاورنگ کم ہو رہی ہے لیکن جس وقت اس میں فلاورنگ ہوتی ہے بے شمار کے فلاورز آتے ہیں میں نے اسی میں سے کٹنگ لے کے لگائی تھی دیکھئے تھوڑا نیچے گندگی ہے تو نالا وغیرہ ہے اس وقت سے میں اور آوائٹ کر جاتی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے لیکن آپ یہ پلانٹ دیکھ لیجئے تو اس میں کٹنگ کے لیے مجھے کوئی پریشانی ہی کی بات نہیں میں کہیں سے بھی کوئی بھی کٹنگ اچھی لے کے اور لگا دوں اچھے سے لگ جاتی ہیں دو ایک کٹنگ میں نے لگائی تھی جس میں سے میرا ایک لانٹ تیار ہوا ہے تو جس وقت اس میں فلاورنگ ہوتی ہوں ہمارے اس والے پلانٹ میں جو دکھایا اس کا مدر پلانٹ بے شمار کے فلاورنگ ہوتی ہے تو آپ کو کہیں سے بھی پنک کلر کے اس میں فلاور آتے ہیں دیکھئے اس طرح کے ملٹی پیٹن کے فلاور آتے ہیں اب تو کنیر بھی بخوت طرح کے آتے ہیں پہلے تو وہ جس میں اتنے بڑے بیج ہوتے تھے بلکل ان کا جو شیل ہوتا ہے وہ ایک دم وڈن ہوتا ہے تو ہم لوگ ان کو ٹرائی کرتے تھے ہم سیٹ سے لگانے کے لئے تو وہ ان کے سیٹ پوٹ ہوتے ہیں ہم لوگوں نے بجپن میں ان سے بہت کچھ کھیلا ہے تو پہلے وہ آتے تھے اب تو دیکھیں نرسریز میں بخوت سارے بخوت ویرائٹی میں آپ کو کنیر مل جائے تو آپ کو کوئی کسی بھی طرح کا کنیر ملتا ہے تو آپ اس کو اللہ کے ضرور ایٹ کریں اپنے گارڈن میں شام کا وقت ہو رہا دیکھئے وارٹرنگ بھی آج میں نے نہیں کری اپنے پلان میں تو کچھ کچھ پلان میں دیکھئے اس چیز اسے مٹی گیلے دیکھ رہی آپ کو تو اب اس میں وارٹرنگ نہیں کرنی ہے تو بس یہی سب پہچان ہے دیکھئے اتنی تیز دھوپ کے باوجود بھی پلان کسی نہ کسی طرح سروائب کر رہے ہیں آپ بھی اپنے پلان میں خیال لگیں اپنا خیال لگیں اپنے پیاروں کا خیال لگیں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ویڈیو اچھی لگ گئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال لگیں گا اللہ اپیس بائی موسیقی موسیقی